اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں تمام ناظرین خیریت سے ہوں گے اور یو اے اے کی تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل آئیکون پر کلک کر کے آل کا بٹن پریس کرتے ہیں بڑھتے ہیں آج کی یو اے اے کی تازہ ترین خبروں کی جانب ابو زیبی میں حکام نے گھروں میں کرنٹینہ کے لیے کلائی پر باندے جانے والی بریس لیٹ کی شرط ختم کر دی یہ بین الاقوامی مسافروں اور ان افراد کے لیے جن کا کرونا ٹیسٹ مصبت آنے والوں سے رابطہ ہوا ہو یہ نئی پیش رفت 19 ستمبر سے نافذ العمل ہوگی جہاں مصبت آنے والے کیسز کی صورت میں ریسٹ بینڈ باندھنا اب بھی لازم ہوگا وابائی امراض کے لیے ابو زیبی امرجنسی کرائیسز اینڈ ڈیزاسٹر کمیٹی نے گھر میں کرنٹینہ رہنے کے طریقہ کار اور ذاتی ذمہ داری کی بنیاد پر ضروری ٹیسٹنگ شیڈول کی سختی سے پابندی کی منظوری دی ہے جن لوگوں نے خلاف ورزی کی انہیں اٹارنی جنرل کو ریپورٹ کیا جائے گا بڑھتے ہیں آج کی اگری خبر کی جانب متحدہ عرب امراض کے شہریوں کو مشرع دیا گیا ہے کہ وہ پندرہ ممالک کا سفر نہ کریں جو پہلے کوویڈ نائنٹین انفیکشن میں اضافہ کی وجہ سے ممالک کی سفری پابندی کی فیرس میں تھے اس فیرس میں بہارت پاکستان اور نیپال شامل ہیں متحدہ عرب امراض کی حکومت نے شہریوں کو کرونا وائرس سے بچانے کے لیے کچھ اقدامات کیے ہیں متحدہ عرب امراض کی جنرل سیویل ایویشن اتھارٹی نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ حفاظتی بنیادوں پر لیا گیا ہے ہوابازی کے دارے نے کہا ہے کہ یہ حفاظتی فیصلہ متحدہ عرب امراض سے پروازے چلانے والے تمام تیارے آپریٹرز پر لاغو ہوتا ہے بڑھتے ہیں آج کی اگلی خبر کی جانب پچھلے سال سے متحدہ عرب امراض کے کچھ باشندے جنہیں کام کے لیے ابو زہبی کا سفر درکار ہے انہوں نے امراض میں داخل ہونے کے لیے سو سے زائد ریپیڈ پی سی آر ٹیسٹ کیے ہیں لہٰذا دار الحکومت میں آسانی سے داخل ہونے کے قواعد جو کل سے نافذ ہوں گے ایک راحت کے طور پر سامنے آئے ہیں ابو زہبی امرجنسی برہان اور آفات کمیٹی کی جانب سے کوویڈ نائنٹین وابائی امراض کے لیے جاری کردہ تازہ ترین طریقہ کار کے مطابق امراض میں داخل ہونے سے پہلے زائرین کو اب سرحد پر کوویڈ نائنٹین ٹیسٹ ریپورٹ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے بڑھتے ہیں آج کی اگلی خبر کی جانب متحدہ رب امراض نے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں عوام کو کوویڈ نائنٹین ویکسین کی بیاسی ہزار پانچ سو انچاس خوراکیں دی ہیں ملکی وزارت سیحت اور روک تھام نے کہا ہے کہ اب زیر انتظام کل خوراکیں انیس اشاریہ چار ملین ہیں اس سے خوراک کی شرح ایک سو چینوے اشاریہ دو آٹھ فی سو افراد تک پہن جاتی ہے متحدہ رب امراض کے رہائشی اب آن لائن پلیڈ فارم اور موبائل ایپ کے ذریعے کوویڈ نائنٹین ٹیسٹ اور ویکسین بک کروا سکتے ہیں بڑھتے ہیں آج کی اگلی خبر کی جانب دوبائی ایکسپو دوہزار بیس دوبائی میں دنیا کو خوش آمدید کہنے کی تیاری کر رہا ہے دوبائی میں جنرل ڈاریکٹر ایٹ آف ریزیڈنسی اینڈ فارنرز اپیرز کے ڈاریکٹر جنرل ایسنر جنرل محمد المری نے کہا ہے کہ سمارٹ گیٹ متحدہ رم امراض اور ایکسپو دوہزار بیس دوبائی کے ظاہرین کے لیے گیٹ وے ہے نوے منٹ کی افتتائی تقریب میں سینکڑوں اداکار شامل ہوں گے